بس سگے بھائیوں میں کمپیٹیشن ہوتا ہے ایسا ہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک ہم صرف چار دن کی ایمیلز پڑھ سکے ہیں اتنی زیادہ ایمیلز ہیں کہ ہماری ٹیم کے لیے بھی ان کو سب کو ریٹ کرنا یہ بہت انکاریجنگ بات ہے میں اتنا خوش ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں آپ کو ایک پرسنٹیج جو ہم نے ڈراؤ کی ہے وہ سنانا چاہوں گی جو ریزنز لوگوں نے دی ہیں کہ اسلامی تعلیمات سے دوری بیالیس فیصد لوگوں کا کہنا ہے یعنی مسلمانوں کے پیچھے رہ جانا ہے دیڑھ اور اب تقریبان ہونے کے باوجود اگر یہ رسوائی اور پسپائین کا مقدر ہیں تو اس کی وجوہات کو آپ نے بلکل ڈراؤ کی ہے بیالیس فیصد کا کہنا ہے کہ اسلامی تعلیمات سے دوری بائیس فیصد کا یہ ماننا ہے کہ ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں مسلمان حکمران ہاں جی مسلمان حکمران اور پندرہ فیصد کا کہنا ہے کہ لیڈرشپ کی کمی ہے بارہ فیصد یہ مانتے ہیں کہ تعلیم اور تحقیق میں کمی ہے جبکہ نو فیصد کا کہنا ہے کہ عدم مساوات کی بنیاد پر بھی ایسا ہوتا ہے ڈسسپلن بھی ایک ریزن ہے جس پر اس کے بعد کرپشن جو ہے ستیان آس ہوا یہ ان مذہبی رہنماؤں کی ناکامی ہے جو سمجھانے میں بتانے میں مسلمانوں کو کامیاب نہیں رہی یہ بھی ہے مذہبی رہنماؤں یہ جو آپ کے پاس ہیں اس کی ایک کاپی میرے میں دیکھیں بات سنیں اس میں میں اپنے تمام دنیا میں جو ہمارے دوست ہیں بہن بھائی ہیں ہمارے ساتھی ہیں ان کی خدمت میں میں ایک بات ارس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو پانچ چھ سات قسم کے ہیں جواب کہ یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے وجہ ایک ہی ہے وہ ہے اسلامی تعلیمات سے دوری میں اس کو ڈائسیکٹ کروں گا ابھی میں تھوڑا ایکسپلین کروں گا مسلمانوں کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ انہوں نے عبادات کو ہی اسلامی تعلیمات سمجھ لیا ہے مثلاً نماز کے بارے میں جو جید علماء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز اصل میں مسجد کے بعد شروع ہوتی ہے مسجد کے بعد ہاں جب آپ وہ سب کچھ پریکٹس کرتے ہو جب اس کو عمل ملاتے ہو یہ باقی جو کامل ہے وہ اصل امتحان تو جب باہر آئے ہوں جب آپس میں ملنا ہے بندے کا بندے سے بندے کا حکومت سے بندے کا معاشرے کے ساتھ وہ جو انٹریکٹ کرتا ہے انٹرپیس کرتا ہے وہ اس میں تو نام و نشانی کوئی نہیں ہم نے نماز روزہ حجز کا دین تو مکمل پیکج ہے دین کامل کہتے ہیں اس لیے اچھا اب یہ انہوں نے آیا ہے کہ نہیں مسلمان حکمرانوں میں ذاتی مفادات کی ترجیح کا رجان ہے ایسا ہے اچھا جو اسلامی تعلیمات سے واقف ہوگا وہ اس طرح کے حکمرانوں کی دجیاں اڑا کے رکھ دے گا اگر ووٹ سے وہ اس نے لانا ہے تو وہ کبھی سب سٹینڈرڈ آدمی کو نہیں لے کے آئے گا چاہے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو صحیح ٹھیک ہے اگر وہ غاصب حکمران ہے لوگ اپنی گردنے کٹوا دیں گے ان کو اٹھا کے بار پھینک دیں گے ٹھیک آئین لیڈرشپ کی کمی میرا تیسس بالکل اُلٹ ہے ہمارے پاس زندہ قیادت آقا کی موجود ہے مسلمان کو کسی لیڈر کی ضرورت ہے ہی نہیں ہمارے لیے یہ ڈیٹڈے معاملہ دیکھنے والے مینجر سے زیادہ میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے وہ ایک رول موڈل وہ ایک زندہ شخصیت تھی اچھا لیڈرشپ اور پھر اگر آپ دنیاوی یہ جو روٹین کی لیڈرشپ ہے وہ بھی انتخاب میں اور آپ کرتے ہیں اچھا اگر وہ زبردستی آکے مسلط ہو گیا ہے تو اس کو برداشت بھی میں اور آپ کر رہے ہیں تو قصور وار کون ہوا اچھا اب یہ ہے کہ تعلیم اور تحقیق کی کمی مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ ہے او بھائی یہ اس کی تان بھی وہیں ٹوٹی ہے اسلامی تعلیمات سے دوری اس کی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں سات سو سے زیادہ آیات میں تسخیر کائنات تحصیل کائنات تفکر تدبر غور فکر کا صحیح ٹھیک ہے ذکر موجود ہے اور یہ کونسا دین ہے جو کہتا ہے کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراس ہے دین اسلام ٹھیک ہو گیا اچھا علم تو صرف یہ دینی علوم اور دنیابی علوم میں علوم کو تقسیم کرنے والا وہ مسلمانوں کا دشمن تھا ٹھیک ہے اس کی وجہ ہے کہ ہر علم دین کا علم ہے اس کی وجہ ہے کہ خالق ایک ہے بیونڈ یہ جتنی بھی کوئی یونیورس ہے آپ دنیا کی بات نہ کریں یہ جتنے بھی یہ سسٹمز ہیں ٹھیک ہے عربوں کے حساب سے سارے یہ اللہ پاک کی تخلیقات ہیں ساری سو ان کے بارے میں علم کا حصول تو آپ دین کی بیونڈ تو جائیں نہیں سکتے نا اللہ کی مجھے اچھا ٹھیک ہے یہ نہیں نہیں ہاں میں بریک لے لوں بریک کے بعد ہمارے کے ساتھ دسکشن کو آگے بڑھائیں گے ناصرین دیکھتے رہیے پروگرام میرے مطابق بریک سے واپسی پہ ایک بار پھر سے دسکشن کو آگے بڑھاتے ہو جی حسن صاحب کہیے گا اجھا ایک بات اور میں آپ کو عرض کروں ہاں پھر یہ آیا عدم مساوات ڈسپلن وہ بھائی نماز بڑا زبردست پیکج ہے جن میں ایک چیز ہے کونسنٹریشن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں سپین کا بڑھانا صفائی پاکیزگی ڈسپلن صفے سیدھی معاملات ٹیڑے نیتیں ٹیڑی پرفارمنس ٹیڑی صفے سیدھی صفے سیدھی ایک سمبولک بات ہے جیسے ایک عضو کو کوئی تقلیف پہنچے تو پورا جسم درد میں مبتلا ہوتا ہے یہ ہے آپس میں اچھا تعلق پھر ایک اور بات کہ انہوں نے بنا دیا دین کو سواب یہ انقلاب کی کتاب ہے اور یہ بات بہت درست ہے کہ مذہبی رہنماؤں کی یہ مکمل ناقامی ہے کہ وہ دین کمینیکیٹ کر ہی نہیں سکے وہ بتا ہی نہیں سکے برنہ میں جنرل یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک عرب چالیس کروڑ یا ڈیڑھ عرب مسلمانوں میں سے اگر صرف پانچ کروڑ بھی جنرل ناپ تول کے بندہ ہر قصوٹی پہ پرکے کہے ہاں یہ مسلمان ہیں تو گیامت ہے وہی کافی ہیں یہ تو بہت بڑا نمبر ہے حضرت صاحب ان جوابات کو جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں ہم آگے بھی چل کے ڈسکس کریں گے اور ٹکل بھی اس وقت چل رہے ہیں تمام طرح جوابات کے اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں آپ نے ٹیک فورس کا ذکر کیا پروگرام میں اور آپ نے کالنم بھی لکھا اس حوالے سے رسپونس بھی آیا ہے پی ٹی آئی ورکرز کا اور سپورٹرز کا وہ کہتے ہیں کہ بہرحال فنڈز کا آڈٹ تو ہوتا ہے بھئی وہ یہ جو ٹیک فورس منی ہے پی ٹی آئی میں یہ اسی آڈٹ کو تو چیلنج کر رہی ہے کہ یہ جنون نہیں ہے یہ گھپلا ہے انہوں نے میں مجھے اب تفصیلات نہیں یاد کیونکہ میرا رول ہے ایک آپ یوں سمجھ لو جیسے پوسٹ آفیس ہے کہ ڈاکیے کا آپ نے خط لکھا اس کے نام میں نے اس کے خرج آگے دینہ داری سے ڈیلیور کر دیا میں پی ٹی آئی کے جو ورکر ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اس کی عزت کرتا ہوں اور اس بات اس کے بعد میں زیادہ عزت کر رہا ہوں کہ وہ اس میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ کھڑا ہو کے اپنے لیڈر کو سوال کر سکے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال سکے وہ فرنز ایک آڈٹ 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 کی بات کر رہے ہیں وہ آڈٹرز کا نام بھی ہے جن کو تنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا جا رہا اور یہ کوئی تفصیلات ہیں جو لکھی میں ہیں میں نے نام تک امریکہ کے ان لوگوں کے دیئے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں بہت ان میں بہت سے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کرونوں ڈالرز ان کو دیئے ہیں اور انہوں نے اگر حساب مانگ رہے ہیں تو بھئی کیا برا ہے اس میں حساب دے دو ایکسپلین کر دو سو رولا یہ نہیں ہے جو پی ٹی آئے کے ورکر نے لکھا ہے کہ جی آڈٹ ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے اصل بات یہ ہے کہ آڈٹ کوئی تو وہ چیلنج کر رہے ہیں وہ کسی اور لیول کا کسی اور طرح کا آڈٹ وہ مانگ رہے ہیں بران خان نے تو اس پر کافی برہمی کا اظہار بھی کیا ہے وہ برہمی تو چلتی رہتی ہے نا بھئی وہ پتہ نہیں کس موڈ میں ہوگا یا بات کرنے والے نے بازوقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہوتے ہو آپ کا ڈھنگ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پتہ نہیں آئی ڈونڈ نو میں تو وہاں نہیں تھا مجھے نہیں پتہ میں نے بھی وہ ٹکرز ہی دیکھے ہیں یا اے دور دور سے سنا ہے کہ لاس ٹیمپر اور پتہ نہیں کیا ہوگا یہ وہ مجھے نہیں پتہ تفصیلات حساب اگلا سوال ایکچھلی سوال نہیں ہے آپ سمجھ لے کہ میری طرف سے ہلکی سی شرارت ہے ایک بات میں پھر واپس مجھے جانے دو پی ٹی آئے کے ورکر کو پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کے ورکر سے زیادہ بابقار باصول ہونا چاہیے اگر حضرت عمر بن خطاب کے سامنے کھڑا ہو کے ایک عام بددو یہ جرت کر سکتا ہے کہ تمہارا یہ کرتا کہاں سے آیا چونکہ جتنا کپڑا آپ کو ملا تھا اس میں آپ جیسے قداور آدمی کا کرتا نہیں بن سکتا تو یہ جو روایت ہے نا ہمارے یہ چمچہ گری کی چمچے کٹچے مزارے کمی لیڈرشپ کے سامنے یہ روایت ختم جب ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ یہ اسلامی تعلیمات سے دوری پھٹکار نہیں ہوگی تو کیا ہوگی یہ اسلامی تعلیمات کے این مطابق ہے چیلنج کرو تمہیں شک ہے نا پوچھو اکاؤنٹیبلیٹی اور ٹرانسپیرنسی انشور کرنا ورکر کا کام ہے لیڈرشپ مو اٹھا کے کہہ دیتے ہیں لیڈر کرپٹ ہے اور لیڈرشپ جن لوگوں نے گھیرا بھائی جی وہ کرپٹ ہیں وہ تم تمہارے ہوتے ہوئے کیسے کرپٹ ہو سکتے ہیں سیدھا کر دو ان کو ٹھیک حسن صاحب اس بارے میں ہم نے آپ کا جواب تو یقینا پی ٹی آئی کے ورکرز تک بھی پہنچ گیا ہوگا اگلا سوال جو میری طرف سے ایک ہرکی سی شرارت ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھوں گی لیکن ایک بریک کے بعد بریک سواب سے پہ حسن صاحب بتائے گا تعلقہ قاسمی صاحب نے ذکر کیا آپ کی اور دیگر سینئر صاحبیوں سمیت میاں نواز شریف سے جو ملاقات ہوئی ہے بتائے گا کیسی رہی ملاقات آپ کے ساتھ یہ سینئر کے لفظے اتنی چیڑا ہے بھئی اگر آپ جوانی میں نہیں مر گئے تو سینئر پڑے پڑے بندہ سینئر ہو جاتا ہے یہ سینئر تجزیہ تھا اس لانڈے لپاٹے کی عمر نہیں ہوتی اتنی سینئر فلانا سینئر بھی نہیں ہے ہم لکمہ اجل نہیں بنے ٹائم پہ تھوڑا لٹک گئے تو سینئر ہو گئے اچھا ملاقات اچھی تھی میرا چکے اتا کے ساتھ تعلق اس طرح کا ہے انویٹیشن چکے ان کی طرف سے تھی تو اچھی تھی یہ موسلی گفتگو چکے آف تریکورڈ تھی ظاہر ہے میں تو باتوں کا حوالہ تو نہیں دے سکتا لیکن پھر بھی کوئی تو بات نہیں کوئی ایسی بات نہیں نواز شریف صاحب نے آپ سے کوئی بات نہیں نہیں وہ تو بالکل ایک لائٹ موڈ میں میں متوجہ نہیں تھا سچی بات ہے میرا دھیان کہیں اور تھا تو انہوں نے کہا کہ شرارتاں خوبصورت لگا مجھے جیسر ان کا حالانکہ جو میں جتنا سختی سے لکھتا ہوں یا بولتا ہوں اس کے بعد اتنا خوشکبار ہونا میں خوبصورت بات لگی تو انہوں نے بات کی میں نے سن نہیں نہیں مجھے لوگوں نے کہا کہ میرا صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں میں نے کہا جی مجھ سے آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی پہ اور کالموں میں تو ہماری بڑی رہنمائی شرارتاں رہنمائی تھوڑا سا تنس تھوڑی شرارت کرتے رہتے ہیں تو یہاں بھی کچھ تو میں نے کہا یہاں بہت پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میں ان کو سننا چاہوں گا بجائے اس کے انہوں نے شرارتاں کہا تو آپ نے شرارتاں میں شرارتاں لگا تھا کہنے کہ میرا صاحب جیسی آپ کی حرکتیں ہیں آپ کو اگر انگلینڈ کا وزیراعظم بھی بنا دیں تو آپ وہاں بھی معاشروں لگوا دیں گے ابھی چھوڑیں اب مشرور مگارا سلسلیں ختم کریں آگے چلیں ان کا تو بہت زیادہ کاموں کا بوجھ ہے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں بے شک بے شک حضرت صاحب ناکام اور کامیاب اور اس کے لیے جو کہ شکست خوردہ اور فاتح میں کیا فرق ہوتا ہے کیا ہے دیکھو وہی جو امیر تیمور اور یلدرم میں تھا بہت اوبر سینسٹیب ہوتا ہے جو مفتو ہوتا ہے یلدرم بنی اس نے زندگی میں شکست نہیں کھائی تھی امیر تیمور نے وہاں جا کے اس کو شکست دی اور جب وہ اس کے سامنے آیا تو امیر تیمور مسکرایا تو اس نے اس کو نا ڈانٹ دیا مفتو نے اس نے کہا اگر اللہ نے تیری سن لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تنزیہ آس رہی تو امیر تیمور نے اسے کہا کہ نہیں میں بالکل یہ ایسی بات نہیں ہے میں تنزیہ نہیں ہسا میں یہ سوچ کہ اللہ پاک کے فیصلے پہ میں مسکرا دیا کہ اس کو دنیا پوری دو دنیا دو حصوں میں تقسیم کر دی اس نے اور ایک کے قبضے میں جو دی وہ لنگڑا ہے اور دوسرا کانہ ہے یلدرم کی ایک آنکھ نہیں تھی اچھا کی فرق کیا ہوتا ہے وہ جو ابراہیم لودی کی ماں اور زہیر الدین بابر میں تھا اس نے بابر کو اس نے اس کو ماں کا درجہ دیا ابراہیم لودی کی ماں کو ابراہیم لودی کے قتل کے بعد میدان جنگ میں تو سب چلتا ہے نا تو اس نے جس نے احترام دیا تھا اس نے اسی کو زہر دینے کی کوشش کی بابر کو ٹھیک ہے اور ایک اور بات ہے کہ مفتو ہمیشہ اپنے فاتح سے نفرت کرتا ہے ٹھیک یہ جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں نا یہ دوسروں پہ بلیم ڈالتی ہیں وہاں عیب نکالتی ہیں ان میں کیڑے ڈالتی ہیں ان میں کیڑے ڈھونٹی ہیں یہ بنیادی طور اپنا گیٹ ہوتا ہے ہاں اپنا احساس شکست جو ہے نا ہارا ہوا آدمی وہ جیتے ہوئے آدمی سے نفرت وہ نفرت کرتا ہے خاص طرح کی اور ایک اور بات ہے کہ فاتحین کی نظریں ہوتی ہیں مستقبل پہ مفتو ماضی کا قیدی ہوتا ہے صحیح اور ایک اور بات کرتے ہیں کہ جو جنگیں جو ہیں وہ ہاتھیار سے نہیں بیسکلی کردار سے جیتی جاتی ہیں صحیح ٹھیک ہے اور فاتح جو ہوتا ہے definitely سپیریئر ہی ہوتا ہے تو فاتح ہوتا ہے یہ پوری انسان کی تاریخ ہے جو پیادہ تھے بہت اندہ جنگ جو تھے ان پہ غالب کون آئے جنہوں نے پہلی دفعہ گھوڑے کو جنگی مشین کے طور پہ استعمال کیا پھر ان پہ کون غالب آئے جنہوں نے گھوڑے کی maneuverability میں اضافہ کر لیا لگام ڈال کے اور کٹ ہی ڈال کے صحیح صحیح and so on so forth یہ ottoman empire کا جو دنیا میں حکومت تھی وہ technology میں بہت آگئے تھے حضر صاحب مختصر جواب چاہوں گی شریعت کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جاری ہے کی نا جو بیانات سامنے آ رہے ہیں آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے آپ کے کالن میں بھی اس بارے میں بات کی ہے کچھ آنسکرین بھی بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ شریعت کا نفاذ آئین کی صورت میں ٹھیک ہے نہیں یہ تو بات کی ہے انہوں نے منابھ حسن علاقت بلوت صاحب نے بھی ایسا ہی کہا بالکل درست بات کی ہے بہت تو دی پوائنٹ بات کی ہے اس کے علاوہ ہے درود رٹامک پہیاں مار نہیں ہیں اپنا بھی ٹائم ضائع کریں قوم کا بھی ٹائم ضائع کریں تو آپ کی مرضی ہے اور آپ نے جبر کا بھی آپ نے کہا کہ یہ نہیں ایک اور بات یہ کوئی یہ مارشل لاؤ نافذ ہوتا ہے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہوتی ہے شریعت نافذ کی جانے والی چیز نہیں ہے یہ اندر سے یہ نہیں ہے درخت آپ نے الٹا گسیڑ دیا یہ دل کی جو دھرتی ہے اس کے اوپر محبت کا اور ذاتی مثال کا پانی اور بیج ڈالو گے تو وہ درخت آتا نے ٹرین کیا ہے یہ کوئی سوچ آن آف نہیں ہے کہ آپ نے یوں بتی کی تو وہ روشنی آگئی اور یوں کی تو اندھیرہ ہو گیا شریعت اس طرح کی چیز نہیں ہے یہ ایک بہت سبر آزما بہت طبیل اور بہت تسلسل کے ساتھ کیا جانے والا پروسس ہے ٹھیک ہے یہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے یہ کوئی بلڈنگ منانا نہیں ہے اب سمجھ گیا تاج میں الٹو ایکس نمبر او ہی ایس میں بن سکتا ہے انسان کی تعمیر سب سے مشکل کام ہے یہ کسی ڈیم سے یا کوئی نیوکلئر ویپن بنانے سے کروڑ گونا زیادہ مشکل کام ہے ٹھیک ہے حسن صاحب اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے ناظرین آپ سے چاہیں گے اجازت فیڈبیک سے ضرور اپڈیٹ کرتے رہیے اپنا بہت خیال رکھئے خدا حافظ